اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں یوگی نائم اور آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی سہر کرانے والے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک شخص ہیں انہوں نے کسی بزرگ کی خدمت کی تھی کسی بزرگ کے ہیلپ کی تھی جس کی وجہ سے بزرگوں نے ان کو دعا دی تھی کہ تمہارے نام سے ایک شہر آباد ہوگا تو ایسا ہی ہوا کہ ان کے نام سے ہی اس شہر کا نام ہے آج ہم آپ کو یقیناً اسی شہر میں لے کے جائیں گے اس شہر کا نام ہے کمالیا جو کہ رائے کمال خرل صاحب کے نام سے مشہور ہوا رائے کمال خرل صاحب نے ایک بزرگ ہیں ان کو سردی کے موسم میں کمبل دیا تھا ان کو جب کمبل پیش کیا گیا تو انہوں نے دعا دی کہ یہ شہر تمہارے نام سے آباد ہوگا تو ابھی ہم سمندری سے موٹروے کے اوپر آ چکے ہیں سمندری سے موٹروے کا راستہ تقریباً کوئی تیس منٹ میں ہم کمالیا انٹرچینج پر پہنچ جائیں گے بقاعدہ بورڈ لگا ہوا ملے گا کمالیا انٹرچینج کا جو کہ رجانہ اور کمالیا کے پاس ہے دوسرا اس شہر کی خدر بہت زیادہ مشہور ہے خدر کے لیے لوگ بہت بہت دور سے بھی یہاں آتے ہیں اور یہاں کی خدر پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں کے لوگ پہلے ہینڈ میڈ خدر بناتے تھے آج کال بھی بناتے ہیں لیکن اب اس کا ٹرینڈ کام ہو گیا اب زیادہ مشینوں کے ذریعے خدر بنتی ہے مختلف ورائٹیز ہیں ہم آپ کو ساری خدر کی ورائٹیز بھی دکھانے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھا سکیں کہ خدر کا جو پروسس ہوتا ہے کیسے خدر کا کپڑا بنتا ہے ہم پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ یہاں کمالیا میں کے قریب کوئی گاؤں ہے جس کے بارے میں انٹرنیٹ پر معلومات ملتی ہیں کہ یہاں پر کچھ پرانے نوادرات نکلے ہیں جو کہ ہڑپا اور منجدڑوں سے بھی زیادہ قدیم ہیں ہم آپ کو وہ بھی وزٹ کرائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی بہت ہی یہ قدیم شہر ہے چھ سو تیس اسوی میں یہاں پہ ہندو مہاراجوں کا جو ہے وہ پورا ہولڈ تھا یہاں پہ آباد تھے یہ موٹر وے سے اترتے ہی تقریباً کچھ تیرہ کلومیٹر لیفٹ سائیڈ پہ ٹرن کر کے یہ شہر آ جاتا ہے تیرہ کلومیٹر ہمیں جو ہے وہ جیشل وڈ پہ چلنا پڑتا ہے موٹر وے کے انٹرچینج سے اور یہاں پہ بہت سارے پرانے مندرات اور کچھ بیلڈنگز بھی ملتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو وزٹ کرانے کی کوشش کریں گے جی جی تو ناظرین ابھی ہم جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو کہا تھا کمالیا کا پورا وزٹ کرائیں گے تو ہم کمالیا پہنچ چکے ہیں کمالیا شہر آپ کو جو ہے وہ ایک ہزٹوریکل سٹی ہے اس میں بہت سارے جو ہے وہ پرانے امارات بھی ملتی ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ پرانے مندرات بھی ملتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہندووں کا پورا راج تھا یہ بہت ہی پرانا ایک 630 اسوی اس کے بارے میں آتا ہے 630 اسوی میں عباد ہوا اور یہاں پہ ہندووں کا دکھئے عبادتوں سے پہلے عبادت 630 اسوی میں ہندووں کا پورا راج تھا ہندو بادشاہ ہندو مہراجے یہاں پہ رہتے تھے اور پرانی امارات ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ خدر کا گام کرتے ہیں اور خدر کا جو ہے وہ خدر والا یہاں پہ بہت ساری کھاڈیاں بھی ملتی ہیں لومز ملتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ کچھ سٹوریکل کھنڈرات بھی ملے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا بھی وزٹ کریں وہ ایک نواہی گاؤں ہیں یہاں پہ اور یہ راوی کے قریب علاقہ ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو ناظرین ابھی ہم گوسیا خدر ہاؤس پہ پہنچ چکے ہیں یہ بڑی ایک مشہور دکان ہے یہاں پہ یہ ٹی ایچ کیو ہاؤسپیٹر کے بلکل قریب ہے اور یہ مین روڈ پہ واقعہ ہے ایک تو ان کا سب سے بات جو اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہول سیلر بھی ہیں اور پورے پاکستان میں ان کی خدر جو ہے وہ جاتی ہے اور یہ ان سے ہم اچھی انفرمیشن لے سکتے ہیں خدر کے بارے میں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے آنر گوسیا خدر ہاؤس کے آکاش صاحب جی اسلام علیکم آکاش صاحب آکاش صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خدر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں خدر کی ساتھ ڈیفرنٹ اقسام ہیں دھاگے کے لحاظ سے کالٹی کے لحاظ سے اس کے ڈائے کے لحاظ سے کہ جیسے ایک جیس کی ڈائی میں فرق ہے ایک ہے ڈائی سو روپے پر کے جی ایک آئے گا پانچ سو روپے پر کے جی ایک ہمارا کپڑا بنے گا چالیس سنگل میں ایک بنے گا ساٹھ سنگل میں ایک اسی سنگل میں جیسے جیسے دھاگے کی کوالٹی اور ڈائی کا فرق ہے گا ویسے ویسے کپڑے میں فرق کرنا چاہتے ہیں اچھا تو ایک اور ہم اپنے ویورز کو ایک بات کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو خدر کیوں کہتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے ہر کپڑے کا نام ایک الگ سے نام ہے تو خدر کی کیا اس کی ریزن ہے خدر کہنے کی خدر کی ریزن یہ ہے کہ یہ سو فیصد سوتی ہے اس کا جو بیسک ہمارا جو خدر کا سسٹم ہے نا وہ آج سے تقریبا کوئی ساٹھ ستر سال اسی سال پہلے سے چل رہا ہے وہ پہلے بنتا تھا صرف صرف کھڑیوں کے اوپر ہینڈ میٹ بنتا تھا جب اس کی ڈیمانڈ کم تھی تو ہینڈ کھڑیوں پر بنایا جاتا تھا اب جیسے جیسے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے اسے ہم نے جو ہے نا وہ پاور مشین کے اوپر بڑی مشین کے اوپر اسے کنورٹ کر دیا اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھڑی پہ بنتا تھا تو اس لیے اس کو خدر کہتے ہیں میں جو سمجھا ہوں بات کو تھوڑا سا چین کیا ہے کہ کھڑی کو پور کھڑی تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا اسے بیسک جیس کو خدر کہا دیتے ہیں کھڑی کے بیسے خدر کہتے ہیں اچھا تو اس میں کوئی ایسی قسم بھی ہے کہ گرمیوں والی خدر علا گیا اور سردیوں والی علا گیا دونوں چیزیں لیدہ لیدہ ہیں جو ہماری سردیوں والی خدر علا وہ آپ گرمیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مکس نہیں ہوتا سردیوں والی ہے وہ گرمیوں میں بھی یوز کر سکتی ہیں کیونکہ یہ سو فیصد ہوتی ہے اس میں پلسٹر لیکرا پلاسکیٹ کوئی چیز مکس نہیں آتی ہنڈر پرسنٹ کارٹن ہے ہی خدر ہے اصل خدر یہ ہے تو جو ہینڈ میڈ خدر ہے اور جو مشین کی خدر ہے اس میں کوئی تھوڑا سا ڈیفرنس بیان کر دیں مشین کی خدر میں یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے سمجھ لے کہ مشینری کے لحاظ سے سارا کچھ کرنا ہے جو کپڑا آگے تیار ہونا ہے وہ بھی مشین کے ذریعے بننا ہے جو کھڑی ہے اس کے اندر کلر ہاتھ سے يعانی ہے اس کے اندر ہمارا دوسرا مٹریل ہے دھاگے کی سیٹنگ ہے وہ ہاتھ سے کرنا ہے جو اس کی بنائی ہے وہ پھر پیور ہینڈ میڈ ہوتی ہے تو اس سے کھڑی میں بننے میں اور مشین کے بننے میں نے کوئی پہدنے میں اس کی کوئی ایڈوانٹیجن اور بلکل ایڈوانٹسیز ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر مشینی کپڑا ہے وہ تھوڑا سا اس کے لحاظ سے کالیٹی کا فرق ہوگا جو ہینڈ میڈ کپڑا ہے وہ اس کے لحاظ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ کھڑی کے اوپر ہمارے پاس جو کپڑا بنتا ہے اس میں کسی قسم کی ہمارے پاس کنجائش نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کوئی قصر رہ جائے وہ بھی ہم نے نہیں چھوڑنی ہے مشین کے اندر چلدے چلدے کپڑے میں کہیں داگا شاٹ ہو گیا ہے اس کے اندر کہیں برکہ فرق آ گیا ہے کھڑی میں انتہائی جو ہے نا وہ اس چیز کا خیار رکھا جاتا ہے کہ کوئی فرق نہ آئے ایستہ ایستہ بنتا ہے اس کے لحاظ اس میں فرق نہیں آتا پھر تو کھڑی کا کپڑا مہنگا ہوگا اور مشین کے نسبت ہاں جی کھڑی کا کپڑا ہمیشہ مشین کی نسبت مہنگا ہوتا ہے کیونکہ اس کی مزدوری کا فرق ہوتا ہے ایک کاریگر نے منانا ہاتھ کے اوپر پیٹھ کے ہاتھ سے دوسری کاریگر نے کھڑے ہو کے صرف ایک مشین چلا دینی ہے تو فرق تو ہوگا یہ ناظرین تو یہ بلکل ہم نے آپ کو جو ہے وہ خدر کے حوالے سے جو ہے وہ انفرمیشن دی ہے بہت ہی فروٹفول انفرمیشن ہے اور امید کرتا ہوں کہ میرے جو ویورز ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا ابھی ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ جو ہاں پہ خدر بنتی ہے وہاں بھی لے کے جائیں اور بقاعدہ کھاڑی بھی دکھائیں اور مشین بھی آپ کو وزٹ کرائیں کہ کیسے خدر کا پروسس ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ کچھ ورائٹی مردانہ ورائٹی ہے جو کہ مختلف ڈیزائن اور مختلف کلرز بھی ہیں اور مختلف ورائٹیز ہیں یہ اب کچھ لیڈیز کی ورائٹی ہے اور ہے یہ سارا خدر اس میں کچھ ہینڈ میٹ بھی ہے اور کچھ جو ہے وہ مشین سے بنے ہوئی خدر ہے اور ہم آپ کو ابھی فیکٹریز کی وزٹ کراتے ہیں جی تو یہ وہ جہاں پہ مشینی خدر تیار ہوتی ہے پہلے جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک ایک داگہ پکڑ کے اس کو سیدھا کرتے ہیں بقاعدہ اس کو کپڑے کی شکل میں لے کے آتے ہیں اس کا جتنا بھی انہوں نے چڑھائی رکھنی ہو اس کے مطابق اس کو سیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پورا پروسس ہوتا ہے اور کپڑا تیار ہوتا ہے جو کہ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کپڑا بن رہا ہے یہ اس فیکٹری کے کچھ لوگوں سے ورکرز سے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور تاکہ ہم اس کی ڈیٹیل جان سکیں جی تو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ گوسیا خدر ہاؤس سے جیسے ان کے ہم فیکٹری پہنچ چکے ہیں اور آپ کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ یکے ورکر ہیں ان سے بات کروائیں گے کہ یہ سارا کپڑے کا جو پروسس ہے یہ خدر کیسے بنتی ہے وہ پوری ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے اس کے بارے میں ہاں جی یہ خدر یہ نلیہ بڑھتے ہیں نلیہ بڑھ کر یہ ادھر لے کر اس میں چلائی کرتے ہیں یہ نلی ہے اس کے بعد بیم آتا ہے بیم کے بعد چالو کرتے ہیں وہ لوگ چالو کر رہے ہیں وہ لوم پہ آ کر پھر کپڑا بنتا ہے اس کو لے کر جاتے ہیں اس سے چلاتے ہیں لوم پہ ایک ایک نلی چلاتے ہیں اور یہ ایوری کے سال لیتے ہیں پریٹ میٹر کا لگا لیا جس میں کا لگا لیا بس ہمارا یہی کام ہے تو یہ دھاگے سے جو ہے وہ یہ پہلے آپ اس کو اس میں نلکی ٹائپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کپڑے کی شکل کیسے اختیار کرتا ہے اس کی پورا پروسس کیا ہے اس کی پورا پروسس یہ بیم بننا ہے بیم بن کر سیزن پہ آتا ہے سیزن پہ آ کر یہاں لوم پہ آتا ہے لوم پہ آ پر یہ کاریگر برکھی کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں بنا پر اگر کاریگر پہ آتا ہے کاریگر اس کو بان کر چلاتا ہے پھر ایک ایک بھرکی بھرکر وہ لوم میں ڈالتا ہے وہ کپڑا بنتا ہے شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن دیئے کپڑے کے بننے کی کہ خدر کا جو کپڑا ہے وہ کیسے لوم پہ پھر پروسس ہوتا ہے اب ہم آپ کو کھڑی کا کپڑا بھی دکھائیں گے کھڑی کا پورا وزٹ کرائیں گے تاکہ کھڑی جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں کھڑی پہ کپڑا کیسے بنتا ہے جی تو ناظرین ابھی ہم جو ہے وہ ایک اور جو پہلے کپڑے کپڑا بننے سے پہلے جو پروسس ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ ایک ورکر ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں گے یہ سب سے پہلے تو یہ وارپنگ ہے یہاں پہ کون لگائی آتی ہے یہاں پہ آگے بیم بنتا ہے یہاں پہ رولنگ ہوتی ہے اس کے آگے پھر سیزنگ پہ جاتا ہے وہاں پہ کلپ لگ کر پھر آتا ہے پھر ایسے آگے لوم پہ چلا جاتا ہے یہ سارا کام یہ لوم سے پہلے ہوتا ہے لوم پہ کپڑا بننے سے پہلے یہ سارا پروسس ہوگا ایک ایک داگے کو پکڑ کے آپ اس کو سیٹ کرتے ہیں اور پھر کپڑے کی ایک شکل میں آتا ہے اس کا جو بر ہوتا ہے تقریباً بر کی شکل اختیار کر جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا پروسس ہوتا ہے آگے لوم پہ ایسے ہی ہے ابھی ہم کھڑی کے طرف جائیں گے کھڑی پہ جو کپڑا بنتا ہے کھڑی یہ تو مشینی کپڑا تھا اور جو ہینڈ میڈ کپڑا ہے ہینڈ میڈ کھڑا بنتی ہے ہم آپ کو اس کا بھی وزٹ کرائیں گے جی تو ناظرین یہ ہے وہ ہینڈ بیٹ کپڑا بان رہا اس مشین کو کھڑی کہتے ہیں کھڑی جو کہ پرانے زمانے میں اسی پہ کپڑا بنتا تھا ابھی تو خیر جو ہے وہ الیکٹرک مشینیں آ چکی ہیں اس میں سارا کچھ ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا یہ تھوڑا دیر لگتی ہے لیکن اس کپڑے میں کوالٹی بہتر ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی پرائس بھی زیادہ ہے جی تو ابھی ہم جو ہے وہ اسی گاؤں کی طرف جا رہے ہیں جس میں سنایا کر نوادرات نکلے ہیں یہ چیچا وطنی روڈ ہے کمالیا سے اور یہاں سے جو ہے وہ رائٹ سائٹ بے چھوٹی سی روڈ نے کر رہی ہے جو ایک پی ایسو کے پمپ سے آپ تیکھ سکتے ہیں کہ ہم رائٹ سائٹ چھوٹی سی روڈ جو گاؤں کی طرف جا رہی ہے یہ جکھڑ کی طرف جاتی ہے یہاں سے تقریباً کوئی دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے جکھڑ کا اور اس کے بعد پھر دو تین کلومیٹر آگے جا کے ہمیں بتایا گیا کہ ساتھ سو چونتیس چکھ ہے جس میں یہ نوادرات کا ذکر آیا ہے ہمارے کی семی Окرین اے اور آپ دیکھ سکتے weaken گئے یہ چھوٹا سا قصبہ ہے اس کے قریب آگے ساتھ سو چونتیس چک ہے جس میں ہم نے جانا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ساتھ سو چونتیس چک کا جو ہمیں سائن بورڈ نظر آ چکا ہے بالکل یہاں سے ہم لیفٹ ٹرن کر لیں گے اور ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ جیسے لیفٹ ٹرن کریں گے تو آگے جا کے پھر تھوڑا ساتھ قریباً کوئی تین سو میٹر کے بعد رائٹ سائیڈ پر ٹرن آئے گا جو کہ انٹوں کی سڑک بنی ہوگی سولنگ جس کو کہتے ہیں وہاں سے رائٹ موڑ جائیں تو یہ سیدھا ٹبا کی طرف لے جاتا ہے سنگھا والا ٹبا انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں سنگل ٹبا کے نام سے جو ہے وہ مشہوری ہے لیکن یہ سنگھا والا ٹبا ہے یہاں کے مقامی لوگ اس کو سنگھا والا ٹبا کہتے ہیں ابھی ہم بلکل سنگھا والا ٹبا پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم کوشش کریں گے یہاں کے کسی مقامی سے جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن لے سکیں جی تو ناظرین ابھی ہم جو ہے وہ ٹبا پہ پہنچ چکے ہیں سنگھا والا ٹبا جس کے بارے میں جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ تو یہ معلومات موجود ہیں ڈان نیوز کا جو ہے وہ فیچر ہے پورا اس پہ کہ یہاں پہ کچھ جو ہے وہ ایسی چیزیں نوادرات نکلے تھے جو کہ ہڑپا سے اور مونجی دالوں سے بھی پرانے ہیں لیکن جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی اور لیکن یہاں پہ ہم نے مقامی لوگوں سے پوچھا تو اس میں سے ہمیں ایک ایسے شخص سے بھی ملاقات ہوئی جو جنہوں نے خود وہ خدائی کی تھی وہ اس خدائی میں شامل تھے اور انہوں نے اس پہ ہمیں جو ہے معلومات دی ہیں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا ایسی کوئی چیز نہیں نکلی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت پرانے اثارے قدیمہ کوئی یہاں سے نکلے ہوں یہاں سے بقاعدہ کوئی ایسی کوئی چیز نے نکلی تو اس کا ہم آپ کو وزڈ بھی کراتے ہیں بس یہ تھوڑا سا ایک ٹبا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی زمین سے انچی جگہ ہیں یہاں پہ تھوڑی سی پہاڑی ٹائپ کوئی جگہ بنی ہوئی ہے تھوڑی سی تھوڑی سی انچائی ہے بہت زیادہ انچی پہاڑی بھی نہیں ہے اور لیکن اس میں قبرستان موجود ہے قبرستان ہے واقعہ اور دوسرا یہ کہ قبرستان سے ہٹ کے تھوڑی سی ایک ٹبا ٹائپ ایک جگہ ہے ٹبا آپ کو پتا ہے کہ کہتے ہیں جو تھوڑی سی زمین سے اوپر جگہ ہوتی اس کو ٹبا ہی کہتے ہیں یہاں پہ ٹبے پہ کوئی ایسی چیز نہیں نکلی جنہوں نے کھدائی کی ہم آپ کی جو ہے وہ ملاقات بھی کراتے ہیں اور ان کی زبانی سناتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے کیا نکالا کیونکہ انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں جو ہے معلومات یہی ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ ہڑپا اور جو موجود ہے اس سے بھی پرانی کچھ چیزیں نکلی ہیں تو جی بھائی جان یہ تھوڑا سا آپ سلام علیکم سر سر خدائی کی ہے نبے فوٹ بھی نبے فوٹ تک تھکرییاں آئی ہیں اور کوئی چیز کارا میں نہیں نکلی خود آپ اگر نے خدائی کری ہے آپ نے اس کو خود خدائی کی تھی اور یہ کس سن میں تقریباً خدائی ہوئی ہے یہ دو آزار سات کے آٹھے تھائیں ہوئی ہے جی سات آٹھ میں تو یہاں سے بس ٹھکرییاں نکلی ہیں اور کوچھ نہیں نکلا کوئی ایسی نوادرات کوئی چیز نہیں کارا میں نے نکلی بھی کوئی چیز ایسی کامیاب ہوئے بھی کارا میں دو بھی سونا وغیرہ یا کوئی ایو جی چیز ہوئے کوئی چیز نے نکلی ٹھکرییاں تو سواس اپنے حتہ نال دوتیاں خدائی کی تھی کار کے اس تو بعد پھر کھڑا سے آپ پہ باندکیتہ کھڑے موجود ہیں یہ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک کھڑا بھی بالکل نظر آ رہا ہے اس کو خدائی ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ملی ان کے بقول جو یہاں پہ رہائشی ہیں جنہوں نے خود کام کیا دوزار سات آٹھ میں کوئی اس کی خدائی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ کوئی ایسی چیز کوئی پرانے نوادرات نہیں ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ اس کی سنگل ٹبا کے نام سے معلومات ہیں اور اس کو یہاں کے لوگ سنگا والا ٹبا کہتے ہیں تو یہ اس کی حقیقت ہے اس کے کوئی ایسی کوئی وہ خاص یہاں پہ آنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہاں جیسا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ سنگا والا ٹبا جو سنگل ٹبا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری جو ہے وہ دے چکے ہیں یہاں کے لوکل جو ہمارے ساتھ بھائی ہیں انہوں نے ہمیں پوری ڈیٹیل بتائی جنہوں نے خود کام کیا اس کو ٹبے میں خودائی کے وقت آئی سے کوئی تقریباً تیرہ چودہ سال پہلے جو اس کا کام ہوا ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے یہ معلومات ہے علم نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ آپ کو معلومات ملیں گی تو وہ معلومات رانگ بھی ہو سکتی ہیں اور رائٹ بھی ہو سکتی ہیں اور انٹرنیٹ کی معلومات کو کبھی بھی آپ حق سچ نہ مانیں جب تک جیسا کہ ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو دکھا بھی رہے ہیں ہماری کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ سنگا والا ٹبہ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پوری جو ہے وغاہی دی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے ایک دربار کے سوا ایک خاص دربار ہے یہاں پہ بخاری صاحب ہیں کوئی ان کا نام بابا بامن شاہ بخاری تو ان کے مطابق جو جہاں کے رہائشی ہیں یہاں پہ کوئی نوادرات کوئی چاندی کے سکے کوئی سونے کے سکے کچھ بھی یہاں سے نہیں نکلا جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے خدائی کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ تین سو روپیہ دہاری لیتے تھے اس وقت دوہزار چھے یا ساتھ میں جب یہاں پہ خدائی ہوتی تھی نوے فٹ کوئی خدائی کی گئی تھی لیکن یہاں سے کچھ نکل نہیں پایا خیر اس کی حقیقت تو آپ دیکھ چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہیں گے کہ اگر کوئی گلتی ہو تو اس کی معافی چاہتے ہیں اور اگر اس گلتی کے بارے میں آپ ہمیں اگاہ کر دیں تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ